بربرک انہوں نے جنم لیا تو ان کے بال ببر شیر کی طرح دکھتے تھے اسی لئے گٹوتکرس نے اپنے پتر کا نام بربرک رکھ دیا بربرک بہت ہی تیجسوی تھے انہوں نے یدکلہ اپنی ماتہ موروی سے پرافت کی تھی ان کی ماں ان کی گروہ تھی ان کی ماں نے ہی انہیں سکشہ دی تھی کہ صدیو ہارنے والے پکش کی سائطہ کرنی چاہیے اسی لئے ان کو ہارے کا سہارا بھی کہا جاتا ہے انہوں نے ماں آدھی شکتی کی بڑی تپسہ کی جن کے پھل سو روپ انہیں تین بان پرابت ہوئے تھے اسی لئے انہیں تین بان داری بھی کہا جاتا ہے انہیں ایک دیوی دنوش بھی پرابت ہوا جو بربرک کو تینوں لوکوں میں وجہ پرابت کرنے میں سمرت تھا بربرک کو جب کوروں اور پانڈووں کے مددہ ہونے والے یدگی سوچنا ملی تو انہوں نے بھی ید میں بھاگ لینے کا نرنے لیا انہوں نے اپنی ماں سے آشروات لیا اور اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ ہارنے والے پکش کا ساتھ دیں گا اسی لئے بربرک نیلے گوڑے پر سوار ہو کر مہا بارت ید اس طل پر پہنچے نیلا گوڑا ان کا واہن ہونے کی قارن ان کو نیلے گوڑے پر سوار کہا جاتا ہے جب بغان شرکشن چندر جی کو بربرک کی اس پرتگیہ کا پتہ چلا تو انہوں نے بربرک کی شکتی کی پرکشہ لینے کا نسچہ کیا جب بغان شرکشن چندر جی نے بربرک کے پاس جا کر پرشن کیا کہ تم ماترہ تین بان لے کر ید بھومی میں آگئے کیا تین بان سے بھی کوئی ید لڑ سکتا ہے تب بربرک کہنے لگے کہ میرے تین بانوں میں ہی ید جیتنے کی شمتہ ہیں میرا پہلا بان ان کو چہند کریں گا جن کی رکشہ کرنی ہے اور وہیں دوسرا بان ان کو چہند کریں گا جن کا ود کرنا ہے اور تیسرا بان ود کرنے والے چین تو یداؤں اور سیناؤں کا ود کر کے واپس میرے ترکش میں آ جائیں گا تب بغان شرکشن نے بربرک سے کہا اچھا ایسی بات ہوں اچھا یہ جو سامنے پیپل کا پیڑ ہے اس کے سمست پتوں میں شید کر کے تو دکھاؤ بغان شرکشن نے بربرک کے بانوں کو پرٹنے کے لئے کہا کہ جو پیپل کا پیڑ ہے اس کے سمست پتوں میں شید کر کے دکھائیں بربرک نے اپنے بان کو پیپل کے پیڑ کے پتوں میں شید کرنے کی آگیا دی بان سبھی پتوں کو بھید کر شرکشن کے پیروں کے اردگیرد گومنے لگا تب بربرک نے شرکشن سے پراتنہ کی کہ پربو آپ اپنے پیر پیشے کر لی آپ کے پیروں کے نیچے اس پیپل کے پیڑ کا ایک پتہ ہیں میں نے اپنے تیر کو پیپل کے سبھی پتوں کو بھیدنے کی آگیا دی ہیں اور اس کا ایک پتہ آپ کے پیروں کے نیچے ہیں اس لئے کرپیا آپ اپنا پیر اس پر سے ہٹا لیں پریمیوں بغان شرکشن نے اس بات کو جانتے تھے انہوں نے سین ہی پیپل کے ایک پتے کو اپنے پیروں کے نیچے رکھا تھا تاکہ وہ بربرک کے بان کی شکتی اور سامرت کو دیکھ سکیں بربرک کے بانوں کی شکتی کو دیکھ کر بغان شرکشن چندر جی سمجھ گئے کہ یہ تو ید کو کشی پلوں میں ختم کرنے کا سامرت رکھتا ہے شرکشن نے بربرک سے پوشا کہ تم کس اور سے ید لڑوں گے بربرک نے اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کے انسار کہا کہ میں نے ید میں جس بھی پکشے کی سینہ ہارتی ہوئی نجر آئیں گی اس کا ساتھ دینے کا نرنے لیا ہے اب بغان شرکشن تو انتریامی ہے وہ تو ید کا پرینام جانتے ہی تھے بغان سوچنے لگے کہ بربرک کے بان تو کشی پلوں میں ید کو سماکت کرنے کی شمتہ لگتے ہیں اگلے ہی دن بغان شرکشن چندر جی برامن کا روب دھارن کر بربرک کے پاس پہنچے اور بربرک سے بکشا مانگی شرکشن نے بربرک سے جو بھی وہ مانگے اسے دان دینے کا وچن مانگا جب بربرک نے وچن دے دیا تب بغان نے ترند بربرک کا شیش دان میں مانگ لیا بربرک کہنے لگے کہ میں آپ کو وچن کے انسار شیش دینے کو تیار ہوں پرنتو پہلے مجھے آپ اپنے واسوک سوروک کے درشن کرائیں اتنا سنتے ہی بغان شرکشن چندر جی ترند اپنے سوروک میں آگے بغان بربرک سے کہنے لگے کہ ید کے پرارم ہونے سے پہلے ید بومی کی پوجہ کے لیے کسی ویر یودہ کے شیش کے دان کی جرت ہوتی ہیں شرکشن نے بربرک کو سب سے ادھک ویر یودہ کہہ کر ان کا شیش دان میں مانگ لیا بربرک بغان سے کہنے لگے کہ میں آپ کو اپنا شیش دینے کا وچن دے چکا ہوں پرانتو میں ید انتہ تک دیکھنا چاہتا ہوں بغان اس بات پر سہمت ہو گئے انہوں نے بربرک کے شیش کو امریک سے سینچ کر ایک اوچھی پہاڑی پر رکھ دیا تاکہ بربرک ید کو دیکھ سکے بربرک کا کٹا ہوا شیش ید کو انتہ تک دیکھ رہا تھا اور گرجنہ کرتا رہا بغان شرکشن نے شام بابا یعنی بربرک کے اس بلیدان سے پرسند ہو کر انہیں وردان بھی دیا تھا کہ کلیوب میں تم کو میرے شام کے نام سے جانا جائیں گا اس لئے بربرک کو خاتو بابا شام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پریمیوں جب جب درم کی ہانی اور ادرم کی وردی ہوتی ہیں تب تب بغوان ساکار روپ داران کر دین بقت جن سادو اور سجن پروشوں کا ادار تتہ پاپ کرم میں پروت رنے والوں کا بناش کر صدرم کی استعبنہ کیا کرتے ہیں ان کے اوتار گران کرنے کا نہ تو کوئی نسچت سمیہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نسچت روپ درم کی ہانی اور ادرم کی وردی کو دیکھ کر جس سمیہ وہ اپنا پرکٹ ہونا عوشق سمجھتے ہیں تب ہی وہ پرکٹ ہو جاتے ہیں ایسے کرپالو بغوان کے پاس اپنے انہینے بھکت کے لئے کچھ بھی ادیہ نہیں رہتا پرنتو سچا بھکت کوئی ورلہ ہی ملتا ہے یدے پی اس سچدانن بھکتوں کی ویبنہ کوٹیاں ہوتی ہیں پرنتو جو پرانی سنسار شریر اور اپنے آپ کو سرودہ بھول کر انہینے بھاؤں سے نتے نیرن ترکیول شریر بغوان میں استر رہ کر عویرل پریم کرتا ہے وہی شریر بغوان کو سرودہ پریہ ہوتا ہے اور بغوان کے بھکتوں کی اس کوٹی میں پانڈو کلبوشن شریر بھیم سین کے پوتر اور مہابلی گھٹوٹکش کے پوتر موروی نندن ویر شیرومنی شریر بربرک بھی آتے ہیں جب بربرک کی آئیو شوٹی تھی تب انہوں نے بغوان شریر کشن چندر جی سے پوچھا کہ اے پربو اس جیون کا سروتم اپیوگ کیا ہیں بالک بربرک کے اس نشچل پرشن کو سنتے ہی بغوان نے کہا کہ اے پتر اس جیون کا سروتم اپیوگ پروکار اور نربل کا ساتھی بن کر صدی و درم کا ساتھ دینے سے ہیں جس کے لئے تمہیں بل اور شکتیاں ارجت کرنی پڑیں گی شریر کشن کے اس پرکار کہنے پر بالک ویر بربرک نے بغوان کو پرنام کیا اے وام شریر کشن نے ان کے سرل ہردے کو دیکھ کر ویر بربرک کو سوہردے نام سے علنگ کرت کیا اس کے بعد ویر بربرک نے سمستہ استرہ شہسترہ ودیہ گیان ارجت کر مہی ساغر شیطر میں تین ورش تک صد امبکاؤں کی آراد نہ کی سچی نشٹہ اور تپس سے پرسن ہو کر آدھی شکتی نے ویر بربرک کے سمک پرکٹ ہو کر تین بان اور کئی شکتیاں پردان کی جس سے کی تینوں لوکوں میں وجہ پرافت کی جا سکتی تھی اے وام انہیں چنڈل نام سے بھی علنگ کرت کیا گیا ایک دن ایسے ہی جب پانڈو ونواس کال میں برمن کرتے ہوئے بھوکے پیاسے تالاپ کے پاس پہنچے یہ وہی تالاپ تھا جہاں سے ویر بربرک صد امبکاؤں کے پوجہ نے تجل لیا کرتے تھے مہاب علی بیم پیاس سے اتنے اتاولے تھے کہ بنا اپنے ہاتھ پہر دوئی اس تالاپ میں پروش کر گئے جب بربرک نے بیم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تب انہوں نے بیم کو کئی اپ چھبد کہے دونوں میں گمہ سان یدبی ہوا ویر بربرک نے مہابلی بیم کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا اور انہیں سمندر میں پھیکنا بھی چاہا تب ہی وہاں صد امبکاؤں آگئیں انہوں نے بربرک سے مہابلی بیم کا واسطوک پریچائے کروایا پریچائے پا کر بربرک کو بڑا پسچہ تاپ ہوا بربرک کا مارگ درشن کرتے ہوئے انہیں مہابلی بیم کے چرن اسپرش کر شما یاشنا کرنے کا سجاؤ دیا مہابلی بیم نے اپنے سپوترہ کے پراکرم سے بڑے پرسند ہو کر بربرک کو آشروات دے کر وہاں سے ودا ہو گئے